بسم اللہ الرحمن الرحیم دھرن تختہ ہو جائے گا ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ کو آج اس وی لوگ پہ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض کیوں ہیں اور کیا حکومتی اتحاد ٹوٹنے جا رہے تو بلاول بٹو کا بنیادی اتراز یہ ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کیے گئے وعدے نہیں پورے کر رہی جو معایدہ کیا اس سے بھی عمل نہیں کر رہی اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معایدہ ہے کیا اس کی شرائط کیا ہے اور وہ کون سا وعدہ ہے جو حکومت پورا نہیں کر سکی ابھی تک تو شباز صریف کی حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد کا جو معایدہ ہوا اس وقت میں اس معایدے کی تفصیلات میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن وہ وعدہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس پر حکومت نے عمل درامت نہیں کیا آپ کا یاد ہوگا کہ جن دنوں بلاول برٹو چھبیسویں آئینی ترمیم کے مسفدہ پہ مولانا فضل امان اور دوسرے سٹیک اولڈس ساتھ مذاکرات کر رہے تھے انہی دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ہم خیال ججز نے فل کورٹ بنانے کے لیے ایک میٹنگ کال کیا اور اس میٹنگ میں بعض ججز کا خیال تھا کہ فل کورٹ بلا کر چھبیسویں آئینی ترمیم کو منصوری سے پہلے ہی اڑا دینا چاہیے ابھی ججز کے درمیان اس اشیو پہ بات چیز جاری تھی کہ حضران جسٹس منصور علی شاہ کو ایک پیغام دیا گیا کسی نے ان کو بتایا ہے کہ حکومت آپ کی ہی چیپ جسٹس آپ کو نامزد کر رہی ہے تو پھر فل کورٹ بلانے کا کیا فائدہ تو آپ پارلمنٹ کو اپنا کام کر رہے تھے حکومت آپ کو نظر انداز نہیں کرے گی جسٹس منصور علی شاہ نے اس پیغام پہ اعتماد کیا اور نتیجہ یہ نکلا کے فل کورٹ بلانے کے لیے آٹھ جیجز کی وہ میٹنگ کوئی فیصلہ کیے بغیر ختم ہو گئی جسٹس منصور علی شاہ کو یہ پیغام دراصل پیپلز پارٹی کی جانب سے بجھوائے گیا تو اور اسے مولانا فضل اور امان کی رضمندی بھی شامل تھی پی ٹی آئے تو شروع دن سے ہی جسٹس منصور علی شاہ کو چیپ جسٹس دیکھنا چاہتی تھی لیکن جب چیپ جسٹس کی تایدادی کا وقت آیا تا حکومت نے جسٹس جائی آفریدی کے پلڑے میں سارا وزن ڈال دیا یہ ہی نہیں پیپلز پارٹی سے ایک وعدہ یہ بھی ہوا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں پیپلز پارٹی کے عراقین کی تعداد دو ہوگی وہاں پہ بھی ان کو ایک اسی لیت پر ترکھا دیا گیا اس پر بلاول بلٹو اس قدر نراز ہوئے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے روکن کے طور پر اپنی نامزدگی واپس لے لی بلاول بلٹو کافی دنوں سے دبے الفاظوں میں دبے الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اب انہوں نے کل کر حکومت میں جو تنقید کی اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے وزیراعظم شباز شریف کو زوم ہے کہ آئینی بینچ سے جب مقصود نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ جائے گا تب پیپلز پارٹی کی شاید اتنی ضرورت بھی باقی نہ رہے تو بلاول بلٹو کا خیال ہے کہ حکومت اور اسٹیابیشمنٹ جس ہائیبریڈ موڈل کے تحت کام کر رہے ہیں وہ وقتی طور پر کام دے سکتا ہے لیکن یہ زیادہ عرصے تک چلنے والا نہیں ہے تو بلاول بلٹو کو ایک اطراز سپریم کورٹ میں نئے جیجز کی تیعیناتی پہ بھی ہے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ نئے تیعیناتی کے لیے اندرون سن سے تعلق رکھنے والے وکل اور جیجز پہ بھی گوھر کیا جائے مسلمنی قنون کے قائد نواز سریف لندن میں بیٹھ کر یہی کھچڑی بنا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا ابھی تک تو وہ کسی آدمی نتیجے پہ تو نہیں پہنچے لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس ہائیبریڈ موڈل کو پانچ سال تک چلانے کی پلاننگ کر رہے ہیں نواز سریف جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے مدد کے بغیر ان کی حکومت دو قدم نہیں چل پائے گی امریکہ یاترہ کے دوران اور ڈاللڈ ٹرم کی انتظامیہ کے بارے میں سنگن لے آئے ہیں تو افسدہ زرداری کی آیادت کرنا باقی ہے جس ان نواز سریف افسدہ زرداری کی ملاقات ہوگی اس انگلے شکوے دور ہو جائیں گے پھر سمباسی کشی مل کر رہنا شروع کر دیں گے ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ماضی کے تجربوں سے سیکھ لیا کہ تحات میں ہی بکا ہے یہ بات اگر کسی نے نہیں سیکھی تو وہ عمران کھان ہے اور جو لیڈر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اپنی جماعت میں بغاوت روکنے کے لیے اس نے فائنل ایت سجاد کی قیادت اپنی بین علیمہ خان کو سوپی تو پارٹی کے سینئر اور مخلص انماؤں کو تو اس فیصلے پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوئی لیکن پنکی پیرنی نے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی ہے اس نے پنجاب کے تمام ایم پی ایس کوائٹ پشاور طلب کیا اور ان کی ٹیوٹیز لگا دی ہیں کسی کو ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنے کو کہا ہے کسی کو کارکنان جمع کرنے کی سمداری سوپی ہے کسی کو بریانی اور کیمے والے نان کا بندوبست کرنے کا ہے جسی کوئی ڈیوٹی نہیں سوپی گئی اس کو چندہ کٹے کرنا کا حکم صادر کیا ہے تو اس چندے کے لیے علیمہ خان بھی بڑی ماری ماری پھر رہی ہے اور اب پارٹی کے سینئر انوار پرانے کارکن تزبزب کا شکار ہے کہ علیمہ خان کی بات سنیں یہ پنکی کی تو علیمین گھنڈا پور نے تو پنکی پیرنی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا قیبر وقتونخواہ سے تمام ایمینیز اور ایمپی ایز بھی پنکی پیرنی کی حمایت کر رہے ہیں شملی فراز علی محمد خان عصد کیسر عمر ایوب اور شیر افضل خان بروت کاموشی سے تیل دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دار پی ٹی آئے کا وہ قلعہ گروپ جس میں بیریسٹر گوھر ہیں علی زفن ہیں حامد خان شامل ہیں ان کو کبھی بھی اتجاجی مظاہروں کا تو شوق نہیں رہا رہو فسان و سلمان اکرم راجہ بھی فیستہ نہیں کر پارے کہ علیمہ خان کا ساتھ دیں یا پنکی پیرنی کا ساری کی ساری پی ٹی آئے لہور اور پشاور کے درمیان جھول رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ علیمہ خان کی قیادت پر اعتبات کرے یا پنکی پیرنی کا ساتھ دیں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہمیں بتاتی یہاں کوئی سیاسی تاریخ اس رکھ تو کامیاب نہیں ہوتی جب تک لہور اس کا ساتھ نہ دے جب تک پنجاب باہر نہ نکلے پروجیکٹ امران کا افتتاع بھی لہور میں ہی ہوا تھا پی ٹی آئی نے اپنا پہلے لانگ مارک بھی لہور سے شروع کیا تھا جو اسلامباد پہنچ کے انترنے میں چینج ہوا اور پھر ایک سو چمپیس دن تک جاری رہا لیکن آج لہور خاموش ہے پورے پنجاب میں سن ناٹا ہے علیوہ خان جیسے میں نے ایم پی آئی یا پارٹی رینما کے پاس جاتی ہے وہ ان کو خاموشی سے چندہ تو دے دیتا ہے لیکن ان کے شانہ پشانہ چلنے سے معذرت کر لیتا ہے تو پنجاب والوں نے شاید اپتہیہ کر لیا ہو کہ جب تک امران کان اپنے بچوں کو لنڈن سے نہیں بلاتا وہ بھی اپنے بچے اس کے لیے جیلوں میں نہیں پجھوائیں گے ان کے لیے سختیاں پرداشت نہیں کریں گے نوازری فراسف زرداری کو مغل بادشاہ کہنے والے یہ مہاتمہ بتائیں نہ کس کے مشورے پر اس نے یہ فائنل کال دی ہے کیا تحریک انصاف کے اس حوالے سے کوئی میٹنگ بلائی گئی تھی کیا پارٹی کے رینما اسے کو مشورہ لیا گیا تھا کیا کارکنوں کے اترازات سنے گئے تھے کیا گنڈاپور کو اعتماد میں لیا گیا تھا کیا امران کان کے اس روئیہ کو جمہوری روئیہ کہا جا سکتا ہے کیا امران کان کی اس فائنل کال کو سیاسی اتجاج کا نام دیا جا سکتا ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈہ واضح ہے اور نہ مقصد پہلے سے نو مائی کروا کر معصوم کارکنوں کو جیلوں میں بجوا دیا آج تک اس نے مڑ کر ان کی خبر تک نہیں لیا گنڈاپور جن سرکاری ملازمین کو لے کر آیا اس نے ان کی زمانہ تک کا بندبست نہیں کیا قیبر پختونکہ کی جو سرکاری گاڑی ہیں اسلامباد پولیس کی تحویل میں ہیں وہ آج کے دن تک اسلامباد میں کھڑی گل سر رہی ہیں یہ چوبیس نویمبر کو بھی یہی کریں گے اس مرتبہ علی ایمین گنڈاپور کو روپوش ہونے کا موقع نہیں ملے گا وزیراعالہ قیبر پختونکہ علی ایمین گنڈاپور چوبیس نویمبر سے پہلے گرفتار ہوگا نظر مند ہوگا یہ فارق کر دیا جائے گا اور ریاست اب حکومتی وسائل پر مزید انتشار پھلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیکھی یہ جتنا چائے اسلہ کھٹا کر لے اس کو یہ اسلہ چلانے کا موقع نہیں ملے گا یہ موٹوے کے ساتھ جتنی مرضی خیمیں گاڑ لے یہ ان خالی خیموں کو آباد نہیں کر پائے گا چوبیس نویمبر آنے میں بھی بڑے دن باقی ہیں علیمہ خان اور پنکی پینی کو میرا مشورہ جل جلی چندہ کھٹا کر لیں کیونکہ آگے ابھی اور بڑے مشکل دن آنے والے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریے گا شیئر کریے گا انٹل در نیکس ٹائم اللہ حافظ